پاکستان میں کرونا کیسز کی شرعہ بڑھ کر تقریباً 3 فیصد پر آ گئی اسلام آباد میں بھی شرعہ 3 فیصد رہی انسی اوسی کے مطابق 24 گھنٹے کے دوران کرونا کے 1347 نائے مریض سامنے آئے گزشتہ روز کرونا سے مزید انیس اپراد انتقال کر گئے چین سے سائنو فارم ویکسن کے مزید 6 لاکھ خوراک آج پاکستان لائی جائیں گی کراچی میں میٹرک کے امتحانات کا آغاز ہو گیا 3 لاکھ 48 ہزار سے زیادہ تنبائی امتحانات میں شرکت کر رہے ہیں شہر بھر میں 430 امتحانی مراکس قائن کرونا کے باعث صرف اختیاری مزمین کا امتحان لیا جا رہا ہے کراچی سمیت سن بھر میں سی این جی سٹیشنز کھول گئے صوبے میں گیس سٹیشنز 22 جون سے بند تھے بجٹ کے بعد سی این جی قیمت 16 روپے فی کلو بڑھا دی گئی کراچی کے علاقے ملیر میں مبینہ پولیس مقابلہ دو ڈاکو ہلاک ایک زخمی حالت میں گرفتار پولیس کا دعویٰ ہے نرسری کے قریب پولیس نے رکنے کا اشارہ کیا تو کار سوار ملزمان فائرنگ کر کے فرار ہو گئے ملیر پندرہ کے قریب مقابلے میں مارے گئے ان کے قبضے سے تین پسٹول اور ایک کلاشن کوف بھی برامت کی گئے وزیراعظم عمران خان آج گوادر کا ایک روزہ دورہ کریں گے مختلف ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھیں گے مفاہمت کی مختلف یاداشتوں پر دستخط بھی کیے جائیں گے کرونا وائرس کی نئی اور زیادہ محلق قسم لیمڈا سامنے آگئی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ لیمڈا وائرس تیزی سے پھیلاؤ اور کرونا ویکسین کے خلاف زیادہ مزاہمت کی صلاحیت رکھتا ہے کرونا کی ایک قسم گزشتہ برس پرو میں پائی گئی جو چلی سمیت ستائیس ممالک میں پھیل چکی ہے اور فرالریڈا میں گرنے والی امارت کے باقی حصوں کو گرا دیا گیا حکام کے مطابق امارت کو کم نویت کے دھماکہ خز مواد سے گرایا گیا امارت کے ملبے سے چوبیس افراد کی لاشیں نکال لی گئیں ایک سو اکیس افراد اب تک لا پتا یہ رہائشی امارت چوبیس جون کو گی لے تھی